پی ڈی ایم حکومت نے بلا شبہ سیاسی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی ہے اس کا سیاسی مفاد اس میں تھا کہ پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے فوری انتخابات کی طرف بڑھ جاتی اس وقت عمران خان کی پوزیشن خراب کی پی ڈی ایم کو تحریک انصاف کے پھیلائے گن کو صاف کرنے میں اپنے ہاتھ آلودہ کرنے کی ضرورت نہ تھی درحقیقت اس نے اسٹیبلشمنٹ کی واضح ہدایت کے مطابق قومی مفاد میں ایسا کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کے اپنے بیانیے کو بھی ذک پہنچائی ہے سینئر صحافی اور تجزیہکار نجم سیٹی کے مطابق مثالی طور پر ایک سالانہ بجٹ معاشی ڈانچے کے عدم توازن کو درست کرتا ہے سرمایے کی افضائش ملازبتوں کے مواقع پیدا کرتا میار زندگی خاص کر گریب افراد کا میں بہتری لاتا اور دولت کی نہمواری کم کرتا ہے لیکن 2022-23 کا بجٹ کچھ حوالوں سے انہیں حداف سے دور دکھائی دیتا ہے یہ معاشی عدم توازن جیسا کہ مالی اور تجارتی خسارے کو کم نہیں کرتا جو مہنگائی میں اضافے اور کرنسی کے قدر میں گراوٹ کا بائز بنتا ہے یہ گہر پیداواری اخراجات جیسا کہ دفاع، انتظامیاں اور سبسیڈی کی دراز رسی کو کم نہیں کرتا یہ شعبے محصولات کا باری حصہ حرب کر جاتے ہیں بدترین بات یہ ہے کہ مسکورہ بجٹ ملازمت کے مواقع کم کرتا اور میار زندگی گھٹاتا ہے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو بڑھاتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں پی ڈی ایم حکومت کے فینانس منسٹر مفتا اسماعیل کا کوئی قصور نہیں انہیں تحریک انصاف کی نکال باہر کی جانے والی حکومت کی طرف سے تباہال معیشت ملی تھی اسے درست کرنے اور پٹری پر چڑھانے کے لیے طویل اور مشکت طلب کاوش درکار ہے در حقیقت مفتا اسماعیل صاحب کی مشکلات کی ذمہ داری دو حقائق پر آتی ہیں جن کے رینما ہونے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں پہلا تحریک انصاف نے ایم ایف کے ساتھ ایک مشکل معایدے پر پہلے ہی دستکت کر دیئے تھے اب موجودہ وزیر خزانہ اس معایدے سے انکار نہیں کر سکتے تھے ورنہ ملک مالیتی طور پر دیوالیا ہو جاتا دوسرا پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس یہ گن ساف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پندرہ ماہ ہیں بدترین بات یہ بمشکل ایک ماہ بعد یہ دوبارہ رائے دینگان کے گسے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے ان خوفناک معروضات کے درمیان بجٹ بنانا یقیناً ایک مشکل اور تکلیف دے کام تھا اس لیے مفتا اسماعیل کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول کیا بلکہ مشکلات سے بچ نکلتے بھی دکھائی دی اب مالی طور پر دیوالیا ہونے کا اندیشہ ٹل چکا کیونکہ آئی ایم ایف بجٹ اور وزیر خزانہ کے مضبط قدم اٹھانے کے عظم سے مطمئن ہوتے اگلے ماہ پاکستان کو پیکش دے گا اس کے بعد مہربان عالمی مالیاتی ادارے اور مشرق وستہ کے دوست ممالک کی طرف سے بھی امدادی رکوم کی آمد شروع ہو جائے گی دوسری طرف یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کوئی مفتا اسماعیل کے نسکے سے اتفاق کرے مختلف حلقوں میں بحث ہوگی اور سیاسی معیشت کے اپنے امکانات کے تناظر میں اس کے حق میں اور مخالفت میں دلائل ارزاں کیے جائیں گے مثال کے طور پر انہوں نے توانائی کے بلند نرخوں کے دباؤ سے غریب آدمی کو بچانے کے لیے بینظیر انکم سموٹ پروگرام میں 364 ارب روپے رکھے ہیں جو پاکستان کے 14 ملین گرانوں تک پہنچیں گے وزیر خزانہ گربت کم کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مزید رقم مختص کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے دفاع سے رقم نکالنا پڑتی اس سے طاقتور غالب اور ہمگیر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی انہوں نے اشیاء تائیوش پر ٹیکس بڑھایا لیکن ضروری عدویہ ذریعی مشینری سولر سیل وغیرہ پر کم کر دیا کم از کم قابلے ٹیکس رقم کی حد 50,000 مہانہ سے بڑھا کر 1,000,000 روپے کر دی ہے دوسری طرف دولتمند افراد اور اداروں جیسے کہ کمرشل بینکوں کی آمدنی مالی مفاد اور جائدات پر ٹیکس بڑھا دیا ہے چھوٹے دکانداروں پر بھی 3,000 سے 10,000 روپے مہانہ بلواسطہ ٹیکس آئیت کر کے انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لائے گیا ہے اس کے خلاف کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا ہے اس کے باوجود کچھ کمی کو تائی رہ گئی ہے وزیر خزانہ کو 5,000 روپے کے نوٹ کو ختم کر دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ملک میں کالے دن کے انتقال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر 5,000 کا نوٹ ختم کر دیا جائے تو لیندین بینک کے ذریعے ہوگا اور مستند منی ٹریل مل جائے گی اس کی وجہ سے ٹیکس وصول کرنا اور ٹیکس کے دائرے کو بڑھانا ممکن ہو جائے گا انہیں وراثت میں ملنے والی جائدات پر پراپٹی ٹیکس آئیت کرنا چاہیے تھا باپ کی موت کے بعد بیٹوں کو جائدات کی منتقلی عام طور پر دولتمند افراد کی طرف سے ہوتی ہے انہیں تعمیرات کے شعبے میں کالے دن کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والی معاشی نمو کے فائدے اور نقصانات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق پالیسی وضا کرنی چاہیے تھی شگر، انڈسٹری اور مختلف برامدی مال تیار کرنے والی سنتوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کے ضرورت تھی کیونکہ کرنسی کی قدر میں کمی نے انہیں مسابقت کے قابل بنا دیا ہے انہیں تھوڑی سی حمد دکھاتے ہوئے انڈیا کے ساتھ اہم اشیاء کی تجارت بھی شروع کر دینی چاہیے کیونکہ اب جیو اکنامک وجو کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی مخالف نہیں اس سے زخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہوگی ضروری اشیاء کی یک لک مارکیٹ سے غائب ہونے کا سلسلہ رک جائے گا اور مہنگائی میں کمی آئی گی لیکن ابھی نہ گن صاف ہوا ہے نہ کام ختم مفتا اسماعیل نے بہت کھلے الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ آئی ایم ایف بورٹ جولائی کے وسط میں ہونے والے اجلاس میں بجٹ میں کی گئی تجاویز پر گوھر کرے گا این ممکن ہے کہ وہ مزید سخت اقدامات پر اسرار کرے اس لیے چند ماہ بعد منی بجٹ خارج از امکان نہیں اس دوران سیاست ریاست اور معاشرے کو مزید ذکر پہنچانے کے لیے کمر بستا ہے مہازارائی کی کوئی بھی کیفیت معیشت کی بحالی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے امران خان دمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ مہنگائی اور بے روزگاری سے پیدا ہونے والی عوامی بے چینی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے ماہ پی ڈی ایم حکومت کو گھر بیش دیں گے تاکہ اکتوبر میں ملک میں انتخابات ہو سکیں ایسا ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف پروگرام موتل ہو جائے گا جس کے ملک کے لیے تباک و نتائج برامت ہوں گے اس کی ملک کو دو سو بلین روپے قیمت چکانا پڑے گی اور بجٹ کا درن تکتا ہو جائے گا اور اگر امران خان نے انتخابی نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا یا ان کے نتیجے میں ایک کمزور مخلوط حکومت وجود میں آئی جو ایم ایف پروگرام کو نافذ کرنے کی سکت نہ رکھتی ہو تو ملک ناقابل بیان سیاسی بہران کا شکار ہو جائے گا پی ڈی ایم حکومت نے بلا شبہ سیاسی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی ہے اس کا سیاسی مفاد اس میں تھا کہ پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے فور انتخابات کی طرف بڑھ جاتی اس وقت امران خان کی پوزیشن خراب تھی پی ڈی ایم کو تحریک انصاف کے پھیلائے گند کو صاف کرنے میں اپنے ہاتھ آلودہ کرنے کی ضرورت نہ تھی در حقیقت اس نے اسٹیبلشمنٹ کی واضح ہدایت کے مطابق قومی مفاد میں ایسا کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کہ اپنے بیانیے کو بھی زک پہنچائی ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے اب امران خان کے دباؤ کے سامنے جھکتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت کو اکتوبر دوہزار تئیس تک کارکردگی دکھانے کی محلت نہ دی اور الیکشن کرا دیئے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور بربادی کا الزام یہ خود ہی دے سکے گی